میرے ساتھ سورج تیواری ہیں ایک پہچان اگر دی ہے اپنے پریوار میں خوشی دیش میں یعنی نام روشن کیا ہے سورج تیواری نے کیا کیونکہ جینیو کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور دلی میں سیویل سرویسز کی تیاری کر رہے تھے سورج اپنے آپ میں خاص ہے کیونکہ پڑھنے کے شوقین ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ جس لکشے سے وہ یہاں پہنچے تھے اور وہ لکشے پورا بھی ہوا ہے ہے حالانکہ کئی کٹھنائیاں بھی ہوئی ہوں گی سورج آپ کے ساتھ جس طریقے کی تصویر ہم نے سنی آپ کے بارے میں کئی چیزیں جانی ہم نے آپ کے بارے میں لیکن آپ کا لکشے ایک ہی تھا جی فیلال تو ابھی میرا جو ٹارگٹ تھا کہ یو پیسی مجھے پہلے کرے کرنا ہے اس کے بعد میں میرے اور بھی گولز ہیں لائف میں جیسے کہ مجھے اولمپکس میں میرا دوڑنے کا میرا ایک ڈریم ہے اور میں اولمپکس میں اور بھی کئی سارے گیمز ہوتے ہیں تو میں ان کو بھی کھلنا چاہتا ہوں اور ان کے تھوڑھ جو گولڈ میڈل سے تو وہ میرا جو خوشی ہے گھر میں مٹھائی بڑھ گئی جی سر گھر میں محولی بہت الگ ہے سب بہت خوش ہے اور سید میں ان کی خوشی کو بیار نہیں کر سکتا ہوں جو نو سو ستہ رینک ہے آپ کی تو کس طریقے سے محنت کریا آپ نے محنت کس طریقے سے کری کتنا موقع ملا پڑھنے کا یہ پہلا اٹیمٹ ہے آپ کا جی اس سے پہل جو میرا پہلا اٹیمٹ تھا اس میں میں نے پری دیا تھا لیکن میرا پری کلیر نہیں ہوا تھا تو آپ اس کو سیکنڈ اٹیم بول سکتے ہیں تو بسیکلی میرا سیکنڈ اٹیم تھا تو کیا سوچا تھا من میں کیا تھا کیسے کریں گے کتنی تیاریا کریں گے لیکن یہ حادثہ بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ڈگمک آئے کہیں قدم کہیں من میں آیا کی نہیں یا رب یا یہ یہ ایک میسیج ہے لوگوں کے لئے اس لئے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں میں اس کا جواب آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارا جیون ہے ہم جیون میں اگر اتار اور چڑھاؤ نہیں ہے تو وہ جیون ہی نہیں ہے پھر تو کیا ہی جیون ہے جیون میں سنگرس نہیں ہے تو سنگرس ہر سمجھ آتے ہیں کچھ کچھ چیلنجز ایسے آج آجاتے کہ ہم کو ڈپریشن میں بھی جانا پڑتا ہے ہم چیزوں سے نکل نہیں پاتے ہیں چاہے اس کی وجہ ہماری ڈیٹی ہو سکتی ہے یا پھر ایکسٹرنل پریسر ہو سکتے ہیں چاہے ہماری جمعیداریاں ہو سکتے ہیں یا پھر ہمارے جو اچھا ہے وہ ہم پر آبی ہو سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جیون میں اتار اور چڑھاؤ یہ ہمیشہ ساتھ رہے لیکن ایک اچھی سوچ کے ساتھ اچھی سنگت کے ساتھ اچھی جگہ کے ساتھ آہ مجھے اتنی سکتی ملی کہ میں ان ساری چیزوں کو سے اوبرکم ہوتا ہوا آتا جاؤں اور ساید اسی کا پرنام ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے سورے میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں من میں کب آیا کی سیویل سرویسز کی تیاری کرنی ہے کیونکہ آپ جینیو میں ہیں آپ نے پڑھائی کہاں کری ساری اس کے بات کیا کب من میں آیا یہ آہ میری جو اسکولنگ ہے تو کہ آٹھویں تک میں نے مہارشی پسرام پبلک اسکول کوراولی میں جو ہے میرے ٹاؤن میں میں نے وہاں سے کیا ہوا ہے اس کے بعد میں نے نائنٹ ٹو ٹویلتھ میں نے اپنے ڈسٹرک میں آہ ایس بی آرل اکیڈمی آہ اسکول ہے میں نے وہاں سے کیا ہے لیکن مہاں پہ میں سی بی اسی بورڈ میں تھا ٹویلتھ میں لیکن میں فیل ہو گیا کیونکہ مارکس اتنے اچھے نہیں آیا ہر سبجیکٹ میں فیل ہو گیا تھا کیونکہ اس ٹائم میں پڑھائیں میں من نہیں لگ رہا تو پھر میں نے اپنا ٹویلتھ سو ہے تھوڑا سا مہنت کر کے پھر اپنا دو آر چودہ میں میں نے اپنا ٹویلتھ کمٹیٹ کیا ہے پھر کچھ عارتی کی سکتی گھر کی ٹھیک نہیں تھی کچھ میری بھی سپنے بڑے تھے تو یہ لگا کہ پڑھائی سے ہو سکتا ہے کہ وہ سپنے جلدی پورے نہ ہو جتنا کہ میں ارننگ کر کے کر سکتا ہوں تو میں ارننگ میں آ گیا اور نہیں پڑھائی پھر چھوڑی تھی کیونکہ پڑھائی میں خرچہ بھی ہو رہا تھا وہ اتنا گھر کی حالت نہیں تھا اور میں بھی اتنا مطلب سمجھدار نہیں تھا اس سمجھ پر بچہ ہی تھا تو ارننگ میں آگے دھی میں دھی میں اور ٹائم کے چلتے چلتے ڈلی میں ہی میں کمپنی میں جوب کر رہا تھا نورمل جیسے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی جندگی میں کا کام کرتے ہیں اور اپنی سکھ کی جندگی جیتے ہیں میرا بھی ایک سامان سا جیون تھا کہ صبح روٹنا ہے نھانا ہے کمپنی جانا ہے سام کو آنا کھانا 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 کے سو جانا ہے تو بس یہی تھا چھوٹی خوشیاں چھوٹے سپنوں کے ساتھ میں اپنی جندگی جی رہا تھا ایک جن اچانک سے میرے ساتھ ایک ہسا ہو گیا میں ریل گاڑی میں تھا بیڑ کافی زیادہ تھی اور سائے بیلنس نہ بن پانے کی وجہ سے اور بیڑ کافی زیادہ ہونے کے وجہ سے میں چلتی گاڑی سے نیچے گر گیا میں کب گرا مجھے نہیں پتا میری آنکھیں کھلی تو میں ایمس کے ٹراما سینٹر میں بیٹ پہ میں نے اپنے آپ کو پایا اس میں میری بڑی انسنسیبل تھی میرا سے گردن موب کر رہا تھا کاریب ایک فروری کی بات ہے میرا انتیس جنبری دو یا ستر کو میرا ایکسینٹ ہوا اور ایک فروری کو مجھے ہو سایا رات میں دو بج رہے تھے ایک ڈاکٹر میرے پاس آتا ہے مجھ سے بولتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے انہوں نے سر میرا نام سورج ہے وہ میرے سے بولے کہ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس ٹائم پہ میں مائنڈ اتنا ورک نہیں کیا کیونکہ اگر آپ کے ساتھ پہ کچھ ہوتا ہے تو آپ ایمیجن نہیں کر سکتے بائک پہ جا رہا ہے ایمیجن کر لیا کہ اگر ایکسینٹ ہوا گئے ہوگا تو پیر میں چھوٹ لگی ہوگی لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچے کہ پیر کٹ ہی گیا ہوگا انہوں نے اچانک سے بتائے کہ سورج آپ کے ساتھ ایک ہاسہ ہوا ہے اور آپ کے داہینے ہاتھ کی دو انگلیاں چلی گئے میں سوچ رہا تھا قریب ایک گھنٹے کے بعد وہ اپنا ڈرسنگ کیا انہوں نے مجھے دکھایا اور وہ چلے گئے قریب ایک گھنٹے کے انترال میں دوسرے ڈکٹر آئے انہوں نے بھی نام پوچھا کیا کرتے ہو تو یہ سب بتایا اور بولا کہ آپ کے اس ہاتھ کے ساتھ میں سیدھا ہاتھ ہی نہیں رہا ہے سیدھا ہاتھ نہیں رہا تو سمجھ بھی پایا کیونکہ سر کچھ چیزیں ہوتی جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں وہ نے میرا ہاتھ اٹھایا اور پورا ڈرسنگ کیا تو میں نے اپنا ہاتھ دیکھا وہ مومنٹ سے میری لائف کا ایک ایسا مومنٹ ہے جب میں کبھی بھول نہیں سکتا پھر وہ بھی اپنا ڈرسنگ انہوں نے کیا وہ بھی چلے گئے اس کے بات میں ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بات میں دو ڈکٹر اور آتے ہیں اور وہ جب میرے پیرو کے بارے بتاتے ہیں تو سمجھ مجھے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں کیوں ہوں اتنا کچھ ہو گیا میں اپنا جیون کیسے آگے کنٹینیو کروں گا بھار بھی اس ہمیں گھر کی ارتی کی صدیبی ٹھیک نہیں تھی تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنے پروار پر ایک بوجھ ایسا مجھے فیل ہو رہا تھا اس ہمیں کہ میں کروں گا کیا کیوں کہ اس ہمیں نہیں دماغ میں کچھ نہیں تھا بس یہ تھا کہ میں نے کھو دیا پھر ڈکٹر آئے انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹڈ کیا مجھے ویڈیوز بغیرہ دکھائے اور بہت اچھی اچھی باتیں بولیں دنیا بولتی ہے لیکن اس ہمیں کچھ اور ہی دماغ میں چلا تھا میں آئی سیو سے پھر مجھے وارڈ میں شیفٹ کیا گیا پھر میرا قریب چار مینے علاج چلا انہی چار مینوں کے بیچ میں جینو سے ہی ایک جینو کے سٹوٹنٹ ہے پرکاس کمار یہ مجھے ایمس میں مجھے ملے اس سے میں باہر میڈیسن لینے کے لیے ایمس میں اپنے فادر کے ساتھ گیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا آئے تو میں اسمائل کر رہا تھا تو اس وقت بھی اسمائل کر رہے تھے جیسے اب کر رہے ہیں ہاں میرا مطلب فیسی ایسا ہے میں اس میں کیا کرو تو میں اسی بیٹا ہوا تھا تو آئے انہوں نے میرا نام پوچھا بلے کیا کرتے ہو تو میں نے بتایا جو بھی تھا پھر انہوں نے بولا کہ ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے کافی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے ایک دو ویڈیوز بھی دکھایا بہن اپ دو پرسنٹ فرم امریکہ میں نے اس میں کیا کرتے ہیں تو انہوں نے جکر کیا ان کا ویڈیوز بھی دکھایا تو کافی سے زیادہ لگا پھر وہ مجھے جنیو گھمایا جنیو انہوں نے مجھے گھمایا پورا اور پھر وہ مجھے کیوانی لے گئے کیوانی میں انہوں نے پروسٹیٹک کیلئے میں نے میرا بات کیا اور ہاتھ پر لگوانے کی بات کی کہ ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ پر لگ جائیں گے and you can walk you can do everything whatever you want to do سو وہ مجھے کیوانی لے گئے انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا بک خرید کے دی پڑھنے کے لیے میں نے سر پڑھنا شٹارٹ کیا شروعات مہیں سے ہوئی ہاں سر اللہ ترنیگ پوائنٹ بول سکتے ہیں جس طریقے سے یہ UPC میرے لیے ہاں میرے لیے ترنیگ پوائنٹ تھا پھر جنیو کا انٹینس سترے مائی اور انیس مائی کو تھا میں نے سترے انیس مائی کو جنیو کا انٹینس دیا لیکن اس کا ریزلٹ پوزیٹیو نہیں آیا میرا سیلیکشن نہیں ہوا جون میں جب ریزلٹ آیا تو اس سمیں میرا سیلیکشن ہوا نہیں تھا then سن نیراستہ ہو گیا کیونکہ یہ سوسائیٹی والے بھی سماج والے بھی اسی طریقے کی بات ہے کہ اب کیسے کروگے ان کو سولیشن نہیں کچھ سمجھ مہا رہا ہے کرنا کیسے میں اس وقت اس کا اس کابل بھی نہیں ہوں کہ گلاس پانی اٹھا کے پیس سکوں تو it's very complicated to understand how can I do so سپورٹ تھا اس میں کوئی سپورٹ سر ماں واپ بھائی بہن گھر کی آلت کیا تھی اس سمیں گھر کی گھر کی ستھی تو سر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے پیٹا جی جو ہے مزدور ہیں وہ مزدور ہیں مزدور ہی سیلیکشن ہوا ماں واپ نے یہ بولا کہ پڑھ لے آگے پڑھنا ہے تیرے کو رکھنا نہیں ہے سپورٹ ملا ہے گھر سے ہمیشہ سے گھر سے میرے ماں واپ کا ہمیشہ ہی میری لئے سپورٹ رہا ہے میں نے جو بھی کیا کبھی کبھی ایسا گیا کہ جد کی بھی سن کی بات نہیں سنی تو انہوں نے اس بات میں میرا سپورٹ کیا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تمہارا ملے کرو پڑھنے کی اچھا پوری کی پڑھنے کی اچھا تو پیسہ پیسہ بھی انہوں نے خرچ کیا جیسا بھی رہا اور میری ممی کی ہمیشہ سے اچھا تھی کہ میں کچھ آگے زندگی میں کروں ہمیشہ سے ان کا کافی سپنا رہا ہے پریوار ٹوٹا تھا یا اس کے بعد جب آپ پڑھائی لکھنے کرنے لگے من بدلا پروار تو میرے ایکسیڈنٹ پروار والوں کو ایک امید ملے کے ہاں اب جندگی میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے اسے سورج میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ جب آپ نے یہ کریک کیا کتنی مشکلیں آئی تھی کتنا یا تو آسان لگا سوال کس طریقے کے پوچھے گئے تھے حالانکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ پری نکالنے کے بعد مین سورس کے بعد انٹرویو یہ تین جو سٹیپ ہوتے ہیں اس میں انٹرویو بڑا خاصا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی کی وقتتو یا تمام سبجیکٹ کو لے کر باریکیاں سمجھی جاتی ہیں سوال پوچھے کوئی ایک ایسا سوال جو آپ سے پوچھا ہو جو آپ کو لگا ہو اسے جواب آپ نے اچھے سے دیا ہو ایک سوال انہوں نے میں سے پوچھا کہ سورج you are a special category student and what is your plan for the welfare in future at that moment میری سمجھ میں نہیں آئے کہ میں کیا بولوں تو میں نے بولا کہ sorry sir i am not a special category student i am as normal as we are then the chairperson smiled and she says very nice very nice very nice i am impressed مطلب یہ جواب سن کے وہ خوشی ہوئی آپ کو بھی خوشی ہوئی ہاں مجھے لگا کہ بہت بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ ہستے مسکراتے جس طریقے سے بات کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے حاصل کی بات بتائی پریوار کی بات بتائی ایک جگہ ٹوٹے بھی لیکن جو مشکلیں فیس کی اس کے بعد آج جو آپ نے حاصل مقام کیا حاصل وہ کیا سوچ رہے ہیں من میں کیا آ رہا ہے اب من میں یہ ہے کہ میں میری محنت نے رنگ دکھایا اس بات کی مجھے خوشی ہے میں نے جو بھی ہارڈ ورک کیا اور میرے ساتھ لوگوں نے جو ہارڈ ورک کیا مجھے سمیہ دیا میرا ساتھ دیا میرے پیچھے ایک تاغت بن کے کھڑے رہے تو بس اس کے آگے سبد نہیں ہے میں لوگوں کے لئے کیا میسج دیں گے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک جواب دیا سوال کا کیا یہ آدمی کو توڑ کے رکھتا ہے یا آدمی کو لگتا ہے کہ اس سے اُبھر کر آگے بھی بہت ساری ہیں جیسے ایک مثال آپ ہی ہیں آپ ایک میسج ہیں کیا دینا چاہیں گے لوگوں سب چنوتیاں جب تک رہتے ہیں جب تک ہم ان کو سل جانا نہیں چاہتے ہیں اور جس سمیں میں نے اپنے ہاتھ پر کھوئے اس سمیں میں بہت بیچین تھا کیونکہ میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا کہ میں ایسا بھی ہو سکتا ہوں لیکن ایک سرٹین پوئنٹ آف ٹائم پہ جب ضرورتیں ایسی آتی رہیں میری زندگی میں کہ مجھے مومنٹ کرنے پڑے مجھے جمین پہ بھی چلنا پڑا مجھے نورمل ویلچر پہ بھی چلنا پڑا چلنا پڑا تو میں نے چلنے کا بھی ایکسپیرینس لیا ہے اور نہ چلنے کا بھی میں نے ایکسپیرینس لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی بیسے ہم ٹی م اللہ یہ من میں اٹھال لیں کہ ہم سے تو نہیں ہوگا تو ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا اگر اٹھال لو کے ہوگا کوشس کرنے پہ کیا جا رہا ہے ہوگا تو ہوگا ہی نہیں ہوگا پہ پھر پہ پہ پتہ تو لگ جا گا کہ ہم سے نہیں ہوگا ہم نے ٹائے کیا ہم سے نہیں ہوگا کیا آپ نے کیا پر فرنس دی ہے یس ایس ایف ایر ایس یا کیا آپشن ہے جی میں نے صوری بلکل سورج ہے کیونکہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں ہستے مسکراتے ہی ساری چیزیں کہہ رہے ہیں میں یہی پوچھ رہا تھا کی کس طریقے کی پریفرنس آپ نے دیا پہلے میں نے پہلا آئی ایس دیا ہوا ہے سیکنڈ میں نے آئی ایف ایس دیا ہوا ہے تھےڑ میرا آئی ایر ایس ہے اور فور بھی آئی ایر ایس ہے جو ڈی ایش ٹی والا اینڈ فائی میں نے آئی ایس اینڈ اس کے بعد کی ریفرنسیس اس نورملی رکھے ہیں یہ ہے کی آدمی کو رکھنا نہیں چاہیے آگے بڑھنے کی سوچنے چاہیے بلکل آپ اسپیشل کیٹیگری نہ سوچے اسپیشل کیٹیگری کیا ہے اسپیشل کیٹیگری ایک لیمیٹ ہے کہ ہم ایک لیمیٹ لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس پیر نہیں تو میں چل نہیں سکتا ارے میں چل نہیں سکتا لیکن میں دوڑ تو سکتا ہوں موڑ تو سکتا ہوں بلکل یہ سورج تیواری ہیں جنہوں جو ایک مثال ہیں کہتے ہیں کہ خوصلوں کو اڑان ہو تو سب کچھ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سورج نے جو کر دکھایا ہے یہ سپیشل کیٹیگری خود کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ جس طریقے کی بات ہے کیونکہ اب تک جو دیکھا گیا ہے کہ کچھ الگ ہے سورج میں مسکراتے ہوئے جندگی کے تمام وہ فیز انہوں نے آگے بڑھتے چلے گئے اور آج ایک سیویل سرویسز کریک کر کے یعنی کہا جائے کہ اس کو پورا کر کے اپنے سپنے کو مطلب پوری طریقے سے اڑان دے دی ہے اور جو سپنا تھا وہ پورا کر لیا ہے یہ الگ ایک پہچان ہے یہ کہا جائے کہ لوگوں کے لئے ایک مثال ہے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے یہی خاص بات ہے کہ اگر خوصلوں اڑان ہوتی ہے تو سب کچھ چیزیں آسان ہوتی ہیں موسیقی